کیلے ایک قدرتی اجزاء ہے جو آپ کی جلد کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے اور اسے صحت مند چمک دینے میں مدد کر سکتے ہیں تاہم یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ امون صفانہ پن کی اسطلعہ مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا مطلب آپ کی جلد کا رن بدلنا ہے اس کے بجائے اب جلد کی مجموعی صحت اور چمک کو فروغ دینے کے لیے کیلے کے چہرے کا ماسک استعمال کر سکتے ہیں کیلے کا چہرہ بنانے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب کے ہاتھ صاف ہیں اور اپنے بالوں کو اپنے چہرے سے دور رکھنے کے لیے ضروری اشیاء جیسے صاف کٹورہ، کانٹا آبلینڈر اور ایک صاف تولیہ آہیڈ بینڈ جمع کریں کیلے کا پیسٹ اپنے چہرے پر یقصہ طور پر لگانے کے لیے اپنی صاف انگلیوں اور برش کا استعمال کریں، آنکھ اور منح کے حصے سے گریز کریں لیت جائیں اور تقریباً دس پندرہ منٹ تک آرام کریں جب تک کہ ماسک آپ کی جلد پر بیٹھ جائے آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں، مراقبہ کر سکتے ہیں یا آرام سے آرام کر سکتے ہیں ماسک کو مطلوبہ وقت تک لگانے کے بعد اسے ہلکی سے نین گرم پانی سے دھولیں آپ ماسک کو ہٹانے میں مدد کے لیے نرم کپڑا یا اپنے ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں اپنے چہرے کو صاف تولیہ سے خوشک کریں اور کیلے کے ماسک سے ہائیڈریشن کو بند کرنے کے لیے اپنا باقاعدہ موسچرائزر لگائیں صحت مند اور چمکدار جلد کو فروغ دینے کے لیے اپنے سکن کیر روٹین کے حصے کے طور پر ہفتے میں ایک اور دو بار کیلے کے اس ماسک کا استعمال کریں اپنی جلد کی ظاہری شکل میں طویل مددی بہتری دیکھنے کے لیے اپنے سکن کیر کے معمولات کے مطابق رہیں اگرچہ کیلے آپ کی جلد کی مجموعی صحت اور ظاہری شکل کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتے ہیں لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ انفرادی نتائج مختلف ہو سکتے ہیں جلد کا رنگ بڑی حد تک جینیات سے تیہ ہوتا ہے اور کوئی بھی قدرتی جزو آپ کی جلد کے موروسی رنگ کو اکثر تبدیل نہیں کر سکتا اگر آپ کو الرجی احساس جلد ہے تو پہلے پیچ ٹیسٹ کریں اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ماہر امراض جلد سے مشورہ کریں یاد رکھیں کہ صحت مند جلد کا حصول اور اسے برقرار رکھنا جلد کی دیکھ بھال کے مجموعی طریقوں کے بارے میں زیادہ ہے جس میں کیلے کے پیسٹ جیسے کسی ایک جزو کے بجائے مناسب صفائی موسٹرائزنگ، سورج سے تحفظ اور متوازن غزہ شامل ہیں موسٹرائی